بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل یوسف بیسن آج میں آپ کے ساتھ ایم ڈی کے ٹو 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 ٹرینٹی تری کی ری ایزیشن کے حوالے سے آپ سٹوڈن کے حوالے سے اس بارے میں معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دپا کیمیوں نے ایٹا سے یہ جو کانٹریکس تھا ایم ڈی کے ٹیسٹ آرگنائز کرنے کا وہ انہوں نے یہ ٹھیک کا اب خود سنبال رکھا ہے یاد رکھے یہ ٹیسٹ اب ہونے جا رہا ہے ڈی کے ٹو 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 ٹی ٹی کو جو سٹوڈنس وہ افیشلی دفاہ وافیر ہوئے تھے اور وہ ان پھر میس اور بلو ٹو 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 مابی آز کے اندر آئے جی dude کو دفاہا بھلیک لیسٹ کیا گیا ہے اور بلے change اس اس کو تین سالوں تک کیا گیا ہے یاد رکھے وہ 296 سٹوڈنس وہ اب اس سٹیس میں افرن نہیں ہوں گے اس سٹیس کے لیے دوبارہ ریجسٹریشن سٹوڈنس پوچھ رہیں کہ دوبارہ ریجسٹریشن کریں گے تو بالکل ریجسٹریشن کرنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہیبر میڈیکل یونیورسٹری کے ساتھ 46,000 سے زیادہ طلعباؤ کے ریکارڈ اس کی ڈیٹا میں موجود ہیں اور اس دفعات جو ٹیسٹ ہونے جاری ہیں وہ صرف دو حالز ہوں گے اور دو حالز کے بنیزبت وہ اپنی سٹوڈنس کو رول نمبر ایشو کریں گے ٹھیک ہے وہ بیفور ون ویک ہو جائے گا لیکن یاد رکھے کہ اس دفعہ ریکنڈکٹ جو ہونے جاری ہے دوبارہ یہ ٹیسٹ تو یاد رکھے اس میں ریجسٹریشن کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں یاد رکھے کہ اس میں کوئی بھی ریجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں پس جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ پچھلے پس سے ہی اپنی ٹیسٹ میں افرن ہو جائیں گے ٹھیک ہے یاد رکھے کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ انتہائی حساس ادارے اس میں شامل کیے گئے ہیں تمام طلبہ کے والدین سے میں اجزانہ توفر افیل کرتا ہوں کہ کائن لی کسی بھی غلط طریقے پہ نہیں جائیں بلکل ایک لیگل قانونی توفر آپ کے بچوں کا جو حق ہے وہ ان کو ملے گا لہٰذا آپ اس طرح کے راستے جو ہیں وہ نہ اپنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ سکتی ہے اور آپ کے بچوں کے تعلیمی سال بھی ضائع ہو سکتے ہیں اگر ان کی یہ تعلیمی سال ضائع ہو جائیں تو یہ انتہائی نقصان کا باعث بن سکتی ہے تمام سٹوڈنز کے لیے لہٰذا تمام والدین یہ چیز یاد رکھیں کہ کیوں غلط طریقے کو آپ گلے لگاتے ہیں خود کی بھی عزت گموا بیٹے ہیں اپنے بچوں کا بھی اور یہ جو بلو ٹھوٹ معاپیہ ہے اس کیس سے اب ان کو بھی آئینڈا کے لیے محتاط رہنا پڑے گا ہر جگہ پہ اس طرح کی کاری بیڑی اب بھی نظر آئیں گے لیکن کائنلی یہ چیزیں جو ہے یہ خود اس میں ملویس نہ ہو جائے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کے واضح احکامات ہیں کہ اس دپا اگر کسی کے ساتھ بھی موبائل گیجٹس یا کوئی بھی سائنٹیفک کالکولیٹرز یا اس کے علاوہ جو ڈیوائسز ہیں جو سمارٹ واشز ہیں یہ بھی ساتھ نہ لائے تاکہ آپ کو پریشانی کی زحمت کا باعث آپ کے لیے نہ بن جائے کائنلی ان چیزوں کا حیال لگیں اپنے سٹوڈنس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اچھی طریقے سے تیاری کروالیں اور انشاءاللہ یہ ٹویسٹ ہونے جاری ہے جو پہلے طلب آتے جس کے اچھا مارس آئے تھے اب بھی آپ کے آ سکتے ہیں آپ نے بھی اپنی جو کونپیڈنس ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے اگر آپ سٹوڈنس کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو کائنلی اس کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے آپ کی کوئی بھی کیوری ہوں کلیر میں نہیں کیوں آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کی طرف کوئی طرف دیکھتا ہیں مجھے دیو 살�اد فچه سٹوڈنس رجال فچه سٹوڈنس